اسلام علیکم میٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آج لے کر آئی ہوں کلیجی اور مٹن کی ریسپی جو کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں اس کو بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کڑھائی گرم کر لیتے ہیں پھر اس پر ہاپ کپ سرسوں تیل ڈالتے ہیں اس کو اچھے سے گرم کر لیتے ہیں اس طرح سے دھوا نکلنے لگے گیس کا فلم لو کر دینا ہے کٹا ہوا لسن ڈالنا ہے اور کٹا ہوا مرچی ڈالنا ہے دو سے تین اور پیاز بھی دو سے تین کٹ کر کے ہم ڈالے اور لال مرچی بھی تین سے چار ڈالے آپ اپنے حساب سے تیخہ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کلیجی اور مطن کو ہم چھوٹا چھوٹا پیس کٹ کر کے اس کو ڈھو کر ڈال دی ہیں اور اس پر ہاپ چمچ کالی مرچی پاوڈر ہاپ چمچ حلدی پاوڈر ہاپ چمچ مرچی پاوڈر اور ہاپ چمچ کس میری چھلی پاوڈر اس کو ڈالتے ہیں اور پھر یہاں پر ایک تیج پتہ لیے ہیں اس کو دو ٹکڑا تین ٹکڑا کر کے ڈال دینا ہے ایک چمچ ہم نمک لے رہے ہیں آپ اپنے ٹیشٹ کے حساب سے نمک لیجیے گا اور اس کو مکس کر لیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈھک کر پکاتے ہیں پانچ منٹ تک پھر ڈھک کر ہٹاتے ہیں ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے بس دیکھتے ہیں نمک بھی بلکل صحیح ہے ٹیشٹ بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ جرور سے ٹرائے کیجئے تھوڑا سا ٹکھا ہے آپ کو اگر ٹکھا کم چاہیے تو میری چھلی کم کر سکتے ہیں اس کے تیج پتہ کو باہر نکال دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں بس اس پر تھوڑا سا دھنیا پتہ ڈال کے اس کو سرف کرنا ہے گرما گرم روٹی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سسکرائب کیجئے گا ہم سرف کر کے دکھاتے ہیں آپ کو بس اس میں دھنیا پتہ ڈالیے اور مکس کیجئے گرما گرم روٹی کے ساتھ انجوئے کیجئے اب ہمیں ازازت دیجئے ہم پھر نیکسٹ ریسپی میں آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خوش رہیے گا رمضان میں ہمارے لئے دعاوں میں یاد رکھیں